2015 میں لگا سسپنشن آرڈر پر عراق کی رازدھانی بغداد کے شاپنگ مال کے باہر دھما کا 20 لوگوں کی موت آتنکی سنگٹن آئی ایس آئی ایس نے لی حملے کی بمیدار بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے آج صبح 8 بچ کر 50 منٹ پر شروع ہوگا مقابلہ پڑھ کے اچھال بھاری پچ پر ٹیم نے انڈیا کی اگنی پر اچھا اور آرجنٹینہ کے میسی پھر بنے دنیا کے سب سٹیجڈ فوٹبالر پانچ بھی بار جیتا پیفا بیلن کی ڈیون اوارڈ موسیقی 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 نمسکار میں ہوں شاہدہ 2016 کرے گا کمال لیکن میں ہوں آپ کے ساتھ اچاری سنتوشی بلکل صحیح کہا چارجی نے یہ 2016 آپ کے لئے بلکل کمال سے بھرا ہوا ہوگا کیونکہ آج جو کمال کرنے والا مہینہ ہے بات کریں گے دسمبر کے بارے میں جہاں دسمبر کے اندر کچھ ایسا ہونے والا ہے 2016 میں جو کہیں نہ کہیں پتہ اور پتر کے رشتوں پر اپنا برا پربحاب جال سکتا ہے لیکن یہ کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی جانکاری پوری طریقے سے ہم آپ کو پہلے ہم 2015 میں دے چکے ہیں سافدھان کر چکے ہیں چیتابنیاں آپ تک پہنچ چکی ہیں تو آگا جب آپ ہو ہی گئے ہیں تو کیوں نہ آپ وہ پائے جان لیجے تاکہ یہ رشتہ بلکل قائم رہے اور آگے بھی آپ محفوظ رہے پتہ اور پتر بہت اچھا رشتہ بنائے رکھے چلی ہم سواگت کریں گے اچارے جی کا اور جان ہی لیتے ہیں کیا کچھ رہے گا آج کے مارے اس کاری کو میں اچارے جی بہت بہت سواگت ہے شاہدہ جی بہت بہت شکریہ اور 2016 دسمبر مہینہ دیکھیں مارکسیس ماس شکل پکش دوتیہ تھی میں اس مہینے کا جنم ہو رہا ہے چھے بچ کے اٹھاون منٹ پر ورشترک لگن کا ادھے ہوگا ایک دسمبر 2016 ورشترک لگن میں اس دوران سور اور شنی ایک ساتھ رہیں گے نومانش میں بھی اس سمیں ورشترک لگن کا ہی ادھے ہو رہا ہوگا نقشتر رہے گا مول اور سب سے بڑی بات انرادہ نقشتر میں لگنے بھی رہے گا اور انرادہ نقشتر میں باقی سوری اور سنی بھی رہیں گے اور یہ نقشتر ہے شنی کا اب یہ ہوگا کیا پتر پوری طرح سے پتہ بننے کا پریاس کرے گا پتہ پر ہاوی ہوگا پتہ کے ساتھ بہچارک ٹکراؤ بھیالک روپ لے لے گا اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے کہ بلکل الگ الگ چولہ کرنے کی نووت تک آ جائے اگر ایک چنگاری تھی تو دھدک جائے گی اگر ایک چھوٹی سی کوئی بات تھی نوک جھوک تھی تو ہاتھا پائی پر آ سکتی ہے اگر آپ دونوں میں واقعیدھ ہوتا تھا تو جیل تک جانے کی نووت آ سکتی ہے کورٹ کا چہری میں آپ اُلَج جائیں گے اس کی بات کر رہے ہیں پتہ اور پتر کی کلپنا کریے جو پتہ بنا ہوگا جو اس سمعے اپنے چھوٹے سی پتر کے ساتھ کھیلتا ہوگا وہ اپنے بڑے پتہ کے ساتھ اپنی بڑی عمر میں کلپنا کرے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے ساری ستھتیاں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کے نراشی والوں کے لیے کیسی کیسی ستھتی پیدا ہو رہی ہیں آج ہم اپائے بتائیں گے آج ہم ایک شتری دیں گے جس کو لگا کر آپ اس دوش سے بچنے کا پریاز کریں گے اس برسات دکھوں کی برسات سے بچنے کا پریاز کریں گے اس کے علاوہ دسمبر مہینہ میں پیدا ہوئے لوگوں کے لیے آج شمان بھاو کا ایک خاص اپائے بھی پہنچے گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے رکشہ کبچ کے بارے میں وہ کبچ وہ اپائے جو دن بھر آپ کی سرکشہ کرے گا صحیح سلامت آپ گھر لوٹ کر آئیں گے اور کام بھی پوری ہو جائیں گے تو نوچ کیجی آج کا اور کل کا رکشہ کبچ چلے نوٹ کر لیجئے آج کے دن اگر کہیں آترابر نکل رہے ہیں پرسطان کر رہے ہیں تو پہلے اپنی رکشہ کی گارنٹی لے لیجئے تین سوپاری اپنے پاس رکھ لیجئے گا بھگوان سری گھڑیش کا دھیان کریں گھڑیش کو اتی پریے بدھ کا کارک جس سے آپ آج پورے دن سرکشت رہیں کل کے دن یہ بھی نوٹ کر لیں آپ کی سکین پر ہے پاؤں کی نیچے کی مٹی سر سے تین بار پھینکتے ہوئے پھینکتے ہوئے پھر نکلے گا پاؤں کی نیچے کی مٹی آج کل سیمنٹر جگہیں ہر جگہیں نہیں ملتی ہیں بس لے شماتر نام اپنا کرنے کے لیے تھوڑا سبس اپائے کر لیجئے گا جس سے کل بھی آپ پورے دن سرکشت رہیں اور چلی اب بات کر لیتے ہیں آپ کی سفلتہ کے بارے میں یعنی کی سکسس کی کا اوپائے تو نوٹ کیجئے سکسس کی آج کی اور کل کی آج کی دن کہیں پر بھی انٹرویو آت دینے کے لیے سفلتہ کو اگر آپ چاہتے ہیں اور کیوں نہ چاہیں تو اس کے لیے گائے کو اس پرش کر کے پھر آپ گھر سے نکلیں آج پاس کہیں پر بھی دیکھئے گا جیسے ہی نکلتے ہیں وہاں سے کہیں گو ماتا مل جائیں اور کل کے دن سندور اور شہد کا تیلک اُلٹے باجو میں اُلٹے ہاتھ کی کندے کی ٹھیک نیچے کا بھاگ جس کو باجو کرتے ہیں وہاں پر لگاتے ہوئے پھر آپ گھر سے پرستان کریے گا کل کہیں پر بھی اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے سفلتہ ہو کر ہی گھر واپس آئے اور چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ان راشو کے بارے میں جن کو ہم نے آگاہ کیا تھا دسمبر مہا کے بارے میں انہیں چتابنیاں دی تھی کہ الگ الگ راشو کے جاتک کے سامنے پتا پتر کو لے کر اور اس کے علاوہ بھی کیا کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں دوہزار سولہ کے دسمبر میں اب آپ کو سابدھانیاں کیا بارتنی ہیں اوپائے کیا کرنے ہوں گے وہ جاننے کا سامنے آ گیا ہے آئیے جان لیتے ہیں راشو کے اوپائے دوہزار سولہ بیت رہا ہے ہمارے کارکٹر میں بیت رہا ہے ایسے تو بھی پورا ورش پڑھا ہے تو دسمبر مہینے کے ہم چرچا کر رہے ہیں سور شنی لگنے میں رہیں گے چندرمہ دھنو راشی میں مولک شتر میں رہے گا شکر بودھ کے ساتھ چندرمہ دھنو رہے گا دودھی بھاو بہت مجبوط یہاں پر رہے گا جب دسمبر کا جرم ہو رہا ہے اب اس دوران نومانش کنڈری سے بھی شنی کو بل مل گیا ہے اچھا منگل کے گھر میں دونوں ہیں جس میں سے ایک سور اگنی کا کارک ہو کر اگنی تتوں میں ہی اپستت ہے تو آگ کو آگ کا ساتھ ملا ہے ملہب آدھار بھی آگ ہے اور باہ بھی آدھار ہے اب پتا یہاں پر تھوڑا سا شاند رہنے کا پریاز اگر کرتے تو اس تتی سامان نہیں ہو جاتی لیکن ہم سانت کریں گے جس سے دسمبر کی اشبتہ کو ہم کم کر سکیں چلی نوٹ کریے راشیگت طریقے سے سلسلے وال روپ میں میش راشی کشا کالے دھاگیے میں باندھ کر پورے مہینے میش والے اپنے گلے میں دھارڑ کر لیں ایک دسمبر سولہ کو ہی یہ ہپائے کر لیجے گا جس سے پورے ماہ آپ شاند رہیں سومیتہ کا ابھوشن ہوڑیں جس سے کوئی بھی دکت نہ آنے پائیں برشب راہ سے دہی اور کیسر یہ جل میں ڈال کر شٹان کرنا ہے بہت سومی بھاو سے دیکھیں جانکاری ہی بچاؤ ہے بار بار اس بات کو ہم بتا رہے ہیں آپ کو ساند رہنا ہے کسی ایک کو ساند رہ لیں پیتہ اگر سن رہے تو وہ شاند ہو جائیں پتر سن رہا تو وہ بھی ساند رہے مِتھون راشی برگت کے نیچے کالا تل ایک چٹکی آپ ارپیت کر دیجئے یہ اپائے آپ کو پورے ماہ کرنا ہے چاہے تو سابتاہی گروپ سے کر لیں اور اگر سمبھاؤ ہے تو روش کر لیجئے اور بھی اچھا ہے کرک راشی کچھا دودھ اور شہد یا کسی چمچ میں رکھ کر کے اسی کا تلک اپنی انامی کا اگلی سے مستق پر لگا لیجئے گا شنان کے بات کرنا ہے پورے مہینے کرنا ہے سنگھ رازی پورے ماہ گو ماتا کو جو کھلانا ہے اور یہ ریگولر کریے گا انیتھا اسٹھیتی بگڑتی ہی جائے گی سنگھ والوں کے لیے جیادہ خرن ناک اسٹھیتی ہے کنیا سرسو کے تیل میں اپنی چھایا دیکھ کر اس تیل کا دان کریے یہ آپ سابتاہی کر سکتے شنیوار دن کا چین کر لیجئے یا منگلوار چین کر لیجئے جیس دن آپ کے پاس سمیہ ہو اس دن کر دیا کریے تلہ راش تیس لاؤں گایتری منت سے بھی منترت کر کے رکھ لیجئے اور ہر روچ ایک لاؤں کا سیون کریے خاص طور پر پراتہ کال اس کو کر لیا کریے برشچک برشچک راشی والے چینی کا دان کریں یہ بھی سابتاہ میں کسی ایک دن کا چین کر کے کر سکتے ہیں دھنو راشی ایک تلسی کا پودھا خود لگائیے اور اس پودھے کی ہر روچ دکشناورت پرکرما کرتے رہے نوٹ کر رہے ہوں گیا یہ دسمبر دو ہزار سولہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور مکر راشی کچھا دودھ جل میں ڈال کر شام کو سنان کرنا ہے ہمیں پتا ہے دسمبر کا مہینہ رہے گا سردیوں کا سمیہ رہے گا شام کو سنان کرنا مشکل رہے گا لیکن دکھ سے بڑھ کر یہ تو سکھی رہے گا کہ آپ سام کو بھیشنان کر رہے ہیں اور کمب راشی سوری دیو کو گھی سے ارگ دینا ہے دو چار بوند گھی لیجئے گا زیادہ سامگری کا نقصان نہ کریں ایک تامے کے چمچ میں دو چار بوند ڈال کر اور سوری دیو کو دیکھتے ہوئے ارپیت کر دیجئے گا اور انتیم راشی مین سپاری بھگوان گھنیش کو ارپیت کرتے ہوئے دسمبر مہینے کا شبہ رمبر کریں گھنیش اتھرم سیز کا پارٹ کر لیں گھنیش دوادش نام آمالی کا پارٹ کر لیں گھنیش آشٹک کا پارٹ کر لیجئے اس میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو اگر کچھ نہیں یاد ہے تو اوم گنگڑ پتے نمہ کا بھی جاب کر سکتے ہیں اس پرکار سے پرتے گھراشی والے پتہ پتر کے سمبندھوں کو ایک شبھ بل دیتے ہوئے دسمبر کو انجوائے کریں گے اور واقعی دو ہیار سو لہ کمال تو کری رہا ہے اور بس کچھ دیر میں ہم آپ کو دیں گے آپ کا فیوریٹ لکی آکشر بھی اچار جی آپ کے پاس ہے بلکل شاہدہ ہمارے ہی پاس ہے اور بس آپ تک پہنچنے کے لیے بھی چاہیے بس کچھ دیر میں ٹھوڑا سا انتظار کر لیجئے اچھوڑ سے بات کریں گے چھوڑے ہیں پالمپور سے ہمارے ساتھ اچھوڑ جی سواغت ہے آپ کا اچھوڑ جی آپ تک آباز پہنچی تو بات کیجئے نمستے بنا جی جی نمسکار سرچائی جی نمسکار بھئی آشیر آدھی سر میں مانچر دیت پالمپور سے بول رہا ہوں جی میری لڑکی کے بارے پوچھنا ہے ڈیٹو بات بتائیے اس کی ڈیٹو بارے 3 ستمبر 1990 جی ٹائم ہے ایک بات کر پانچ منٹے دوپہر دوپہر کا اور جنکستان جنکستان پالوم پر ہمارچر پدیش جی اب سبال رکھے آپ ہاں جی ان کا کوششن سر میں نمی ہے کہ ان کی سادی کب ہوگی یہ نبے بتایا آپ نے نا آن جی انہیں سنبے 1990 جی جی شادی کب تک ہوگی اور اچھوڑ اچھوڑ کنلی چمی سار آپ کی پتری کا بریشتی لگن ہے اور مکہ راشی ہے برہشپت کی مہادشاہ ہے منگل ان کے ساپتوے گھر میں بیٹھا ہے بریشب راشی کا کنڈی مانگ لکھ ہے تو ابھی بیباہ میں کم سکم ایک سے دو ورش کا بلنب ہو سکتا ہے سوموار کا جنمین کا ہے بھادر پردشکل ترہودشی سرون نقشتر ہے لڑکا سرکاری چھتر سے ہونے کی پور سمبھاؤنا جس میں سے سینہ سے ہو سکتا ہے یا پھر بینکنگ سے بھی اور بالوں کو لمبا رکھیں جنمانگ بہت اچھا ہے بہت شب کامنا ہے ہماری اور آپ سبی کو بتا دیں کہ اگر آپ دوپہر کے کارکرم میں میل کرنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ سے آئیں چرچہ میں لانا چاہتے ہیں یا پھر آپ لکھی کالر بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری جو ایمیل آئی ٹی ہے اس پر میل کیجئے لگتا ٹی وی سکرین پر فلاش ہو رہی ہے دوپہر کی ایمیل آئی ڈی 2.30 at the rate liveidia.tv پر آپ ہمیں یہ میل کر سکتے ہیں پھلالیاں بکس اچھلا ہے آج دوپہر کے کارکرم کیا ہم آپ کو جلگ دکھ لائیں گے کیونکہ بریک لینے جا رہے ہیں 2016 کے اندر good luck box کیسے آپ کا جو دھن ہے وہ اس کو importance دلوائے گا بیکار نہیں جائے گا آپ کا دھن اچھا آپ invest کر پائیں گے اچھا آپ کو فائدہ بھی ملے گا لیکن اس کے لئے آج دوپہر کا کارکرم آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ دوپہر کا کارکرم اب ڈھائی سے تین آتا ہے آپ سبی کو پتا ہی ہے کہ دو بجے سے نہ ہو کر اب ڈھائی سے تین ہو گیا ہے دوپہر کا کارکرم پھلال دیکھئے جلگ ہم لاٹر واپس پر ایک کے بعد روپ مانترہ آئیورویدک فیس کریم اس میں ہے بارہ خاص آئیورویدک جڑی بوٹیوں کا سنتولد مشرم یہ چہرے کی توچہ میں زمانگر اسے اندر سے نکھارے اور اندر سے سٹرونگ بنائے تاکہ چہرہ رہے روشن اور اندر سے ہو پوشن روپ مانترہ آئیورویدک فیس کریم اور فیس واش یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیورویدک اوشدی ہے دیدی یہ دیکھا ایک بات بتا نتھو تیرے کو بیماری کونسی ہے لیمپو سرکھوما ٹائی فائی ڈائیریہ ملیریہ ہے کیا لوویریہ تیری بھا بھی ہے پگلے وہ تیری بھا بھی ہے پگلے اٹھانہ جنوری سے سنبار سے شکربہ رات ساڑھی دس وجہ صرف سب پر آئی ایس آئی ایس کے نئے ہتھیا مسائل ریموٹ کنٹرول کا آتنکھ کی پریوکشالہ آئی ایس آئی ایس کی فیکٹری پتہ اور پتر ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں فرنس بن جاتے ہیں ایک عمر کے پڑھار میں آگر اور کہیں نہ کہیں جو پتہ ہیں وہ اپنے پتر کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اپنی من کی باتیں اور وہیں جو بیٹے ہیں وہ بھی اپنے پتہ کو سب کچھ بتاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب دونوں میں تناب ہو جاتے ہیں ویچاروں کے مطبید ہو جاتے ہیں اور جس کے چلتے جھگڑا کا بہت بڑا روپ لے لیتا ہے اور دونوں میں الگاو کی ستھی لا دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور اس کا جو بھکتان کرنا پڑتا ہے پورے پریوار کو کرنا پڑتا ہے چاہے وہ جو بیٹے ہیں اس کی بیوی بچے ہیں چاہے جو پتہ ہیں ان کی طرف سے ان کی جو پتنی ہے یعنی کی بیٹے کی ماں ہی ہوئی ان کی بہنیں ہوئی کھئی نہ کہیں پوری کی پوری فیاملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بارہ لاغے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں ان تاریخوں کے بارے میں جو ہم آپ کو دوہزار پندرہ میں بتا ہی چکے ہیں کہ دسمبر کی ان ان تاریخوں سے آپ کو بچ کر چلنا ہے لیکن اگر جب یہ تاریخیں آئیں یعنی کہ اب دوہزار سولہ کے اندر دسمبر مہینہ آئے گا اور یہ تاریخیں آئیں گی آئیں گی ان تاریخوں پر بورے پرباہب سے بچنے کے لیے کیا کچھ اپائے کرنے ہیں وہ جان لیتے ہیں کن راشیوں کے لیے شب ہے کن راشیوں کے لیے مدھیم ہے اور کن راشیوں کے لیے مہاشب پہلے یہ بتائیں گے تاریخوں کی چرچہ اس کے بارے گے انتظار کریے گا سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ہم کہ کن راشیوں کے لیے جب شب تھا تو کتنا شب تھا کن کے لیے مدھیم تھا اب ہم یہاں پر سب کو ایک سمبھاو دکھائیں گے ایک سمیق روپ دیں گے کہ ہر کسی کے لیے دسمبر کو ہم پوشٹیو انرجی سے بھر دیں پتر پتر ہی رہے پتا تو پتا ہے ہی پتر کو یہاں پر شاند ہونا میں نے آرم میں ہی کہا تھا کہ جب پتر پتا بننے کا پریاس کرے گا تو وہاں پر ٹکراؤ آنا سوابھاوی کھنے چلیے اب آپ کو اپاہی لکھاتے ہم سات لاؤنگ لے لیجیے گا اور لاؤنگ کو آپ دیکھیں تو اوپر کا پشپ اس کا ٹوٹا نہ رہے جس کو کہتے کھنڈت نہ رہے سندور سے رنگ لیجیے گا اور سندور کو رنگنے کے لیے مطلب سندور سے رنگنے کے لیے سندور کو گیلا کرنے کے لیے تیل کا پریوک کریے گا نہ کی جل کا ایک کاغج میں گوتر لکھ کر کے پاس میں رکھ لیں اور اسی کاغج پر اس لاؤنگ کو آپ ڈال دیجیے اس کے بعد اپنے سر سے گھومالی جیے گا وارنہ ہے کلاک ہوئیس تین بار پانچ بار سات بار یا ایک سو آٹ بار جو آپ کی شدہ ہو اپنے پاس رکھ لیجیے اور پورے مہینے پاس ہی رہنے دیجیے اور مہینے کے انت میں مطلب دسمبر جب لاشٹ انتیم ڈیٹ آئے اس دن آپ اس کو جل میں کہیں پرباہت کر دیجیے گا یہ اپائے یقیناً اتنا سومے بنا دے گا آپ کو جہاں پر آپ بہت زیادہ تیجت ہونے والے تھے اگرسیب ہونے والے تھے وہاں پر آپ ایک دم اپنے آپ کو شانت پائیں گے اور اس تا آپ کا تیس دن کیسے بھید جائے گا مدھرتہ کے ساتھ اندازہ بھی نہیں لگے گا ویسے چارے جی ہمارے سبھی درشکوں کو پتہ ہی ہے اور کل کا دن بہت خاص ہے کیا ہے کل کل دیکھئے لوڑی کا پرب ہے اور یہ پرب اپنے آپ میں ہی آیتیہاسک ہوتا ہے اور یہ سارے خوشیاں اس میں چھپی ہوتے ہیں اور اتنا منورنجک ہے اتنا دیکھ کے ہی آنند ہو جاتا ہے کہ واہ کیا ہو رہا پڑا پنجابی بھی بول دیجائے چاہے جی سڑا لوڑی تو تیوہار آپ اس کو پورن کر دیجی جی ہاں لوڑی کا تیوہار ہے کل اور بہت ہی اچھے اچھے اپائیں ہم آپ کے لئے لے کر آنے والے ہیں کیونکہ یہ جو لوڑی کی اگنی ہے اس سے جڑے ایسے کچھ اپائیں ہیں کیونکہ اگنی کی سب سے آدھا مہتا ہوتی ہے لوڑی کے اس تیوہار کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر آہوتی سوروپ دی جاتی ہیں تاکہ آپ کے جیون میں سکھ سمردی آئیں اور دکھ دور چلا جائے پورے پریوار کے لئے پورے جو ہے پند کے لئے ہم کہیں گے یہ لوڑی کا تیوہار ہم اب آپ کے لئے خاص طور سے لے کر آنے والے ہیں خاص اپائیوں کے ساتھ چلیے کل کی پیشکش کی ایک جھلک دیکھ لیجئے دلہ پٹھی وانا دلے دیلے آئیں سیر شکر پھائیں کھڑی تا سالو پٹھنا سالو کون سمیٹ لے لڑی آئیو جی آن ضرور جڑیے گا کل صبح سے ہی ہم آپ کے لئے خاص یہ جو جانکاریاں لے کر آئیں گے لیکن فلحال ہمارے پاس میلز آتی ہیں آپ بھی ہمیں میل کر سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایمیل آئی ڈی بھی جس کے اوپر آپ ہمیں اپنی سمسیاں میل کر سکتے ہیں اگر آپ پھوڑا سا سنکوچ کرتے ہیں فون پر اپنی سمسیاں ہم سے چوڑچا نہ کر پا رہے ہیں یا پھر فون نہیں لگ پا رہا ہے تو آپ ہمیں میل ضرور کیجئے سنیہا گپتا ہمیں میل بھیجے اچار جی کولکاتا سے اچھارہ گیارہ انیس سو چوراسی ایک بج کے پنتالیس منٹ صبح کے ای ایم اور کولکاتا کا ہی جنب ہے یہ جانا چاہتی ہیں شادی کے تین سال ہو گئے ہیں لیکن سنٹان کی پراپتی نہیں ہو پا رہی ہے اور کیا ان کے پتی کی نوکری ویدیش میں ہو پائے گی اور خود کا مکان چاہتی ہیں بلکل سنیہا جی دیکھئے جنبانگ جو آپ کا ہے کرنے لگنے کا ہے کرنے لگنے تھوڑا سا آل پسندتی لگنے کہا ہی جاتا ہے اور آپ کے پنچم بھاویں منگل اچھراسی میں سن دوہزار انیس جنوری سترہ سے انیس کے مدھے میں برہشپت کی انتر دسا رہے گی اس دوران پریاس کریے گا سنٹان وان آپ ضرور بنیں گی کنلی فیلال آپ کے کنلی تو کہی رہی ہے کہ سنٹان آپ کو ہوگا بیدیش کی نمیت آپ کا پرشن ہے 100% بیدیش آپ جائیں گی کیونکہ بارہ ہمیں گھر میں چندرما سنگھ ہستا ہے اور یاتراؤں کے مادہم سے لاب دیتا ہے فورن میں سیٹل ہونے کا یوگ بناتا ہے پونیما قبرت کر لیجئے گا پرتیک شنیوار پیپل کی پرکرما اور اس کے نیچے ایک دیپک کا پرجولن انیوار ہے آپ کے لیے اور جب دیپک جلائیں تو اس کے اندر کالے تیل اچھوٹکی ڈال دیجئے ساتوک آہار گرہن کریے گا دیکھیں ساتوکتہ میں پرنیا ہے ساتوکتہ جب آپ اپناتے ہیں تو اپنے بھاگ کو انہینس کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں سنیہا جی جنوانگ آپ کا دمدار ہے اس میں دو رائے نہیں بڑھا شپت دوارہ ہنس نامک پنچ مہاپلوش یوگ بن رہا ہے جس کے لیے شب کام نائے ہیں جتنا ساتوک رہیں گی بھاگشالی اتنا محسوس کریں گی اور شلید آپ جان لیتے ہیں وہ سمیں وہ کال جس سے آپ کو بچ کر چلنا ہے یعنی کہ راہو کال نوٹ کیجئے آج کا اور کل کا راہو کال آج کے راہو کال کا سمیں نوٹ کر لیجئے گا دوپہر کے بعد تین مجھے سے لے کر کے چار بج کر تیس منٹ تک کچھ بھی شب نہیں کرنا ہے کام بگڑ سکتا ہے اور کل کا راہو کال رہے گا مدھیانے میں ٹھیک بارہ بجے سے لے کر ایک بج کر تیس منٹ تک اس دوران بھی آپ کو شب کاموں سے بچ کی رہنا ہوتا ہے ساتھی ساتھ کوئی بھی نئے کام کی سروعات بھی پرہیج کی جاتی ہے اور شلید جان لیتے ہیں گولک کال بھی یعنی کہ آج کا اور کل کا ایک ایسا وقت جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں پھرکرت کی شکتیاں اس کام کو تورڑ کرنے میں مدد کرتی ہیں وہ وقت ہے آج کا دوپہر بارہ بجے سے لے کر ایک بج کر تیس منٹ تک اور کر کا وقت رہے گا دوپہر سبح دس بج کر تیس منٹ سے بارہ بجے اس میں جو چاہے کریں ایک کام بنے گا اور بس کچھ دیر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایوشمان بھاو کے بارے میں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دسمبر ماہ میں جن لوگوں نے جنب لیا ہے ان کی سالگیرا ہے تو وہ کیا کچھ پائے کر سکتے ہیں تاکہ ان کا جو پورا دوہزار سولہ ہوا یا پھر دوہزار سولہ تو آئینڈ آ جائے گا دوہزار سترہ دسمبر تک آپ کا پورا کا پورا سال بہت اچھا جائے گا لیکن فلحال ایک کالر ہمارے ساتھ انجلی ان سے ہم بات کریں گے انجلی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ انجلی جی میڈم نمسکار نمسکار جی میں اپنے بیتے کے بارے میں پوچھنا جا دیوں جی اس کے بارت چار نمبر چار جیارہ سیونٹی ایٹ جی اور ہمیں ہے رات کو آٹھ بجے آگرا جی اور میں پرشن کرنا جاتی اس کے لیے پوچھے آج میں اپنے بیتے کے بارے میں پوچھنے گا وہ بیجنس کر رہا ہے یہ کامس صاحب کا اس کا بیجنس کیسا چلے گا جی انجلی جی دیکھیں بیابار کی نمیت پرشن کارتک شکل چطورتی جیشتھا نقشتر سنیوار کا جنوین کا ہے چندرمہ کی مہادشاہ ہے بیابار نہیں چلے گا جنوانک میں بیابار کا لکشن نہیں دیکھ رہا ہے بہت زیادہ کرج میں ڈوب جائیں گی جلدی سے بیابار سے ان کو باہر نکالیں کہیں پر نوکری پریاس کریں اتر پورا دشاں میں بھاگیوڈہ ہے آگرہ میں اگر کہیں کر رہے ہیں تو وہاں سے پورا دشاں کی طرف بڑھیں برانانس کی طرف بڑھیں بیہار کی طرف بڑھیں کلکتہ کی طرف بڑھیں بیشپنگال اس دشاں میں ان کا بھاگیوڈہ ہو جائے گا پتنی کے نام سے بھی بیابار کے لکشن نہیں ہے تو فیلحال ہماری طرف سے جو جوتش کے سنکیت ہیں گرہوں کے بیاباریک روپ سے جنرمان کو دمدار نہیں ہے چندرمہ کی مہادرشاہ اس میں بھی بیابار نہیں چل پاتا ہے آدمی سو میں ہو جاتا ہے بیابار میں ادھاری جانے لگ جاتی ہے اور بیابار ٹھپ ہو جاتا ہے پونی ماں کا ورد کروا دیجے گا اس سے سوتا ہے اور کچھ سفید بستوں کا دان چاول آنٹا چینی آدھ کا دان کرواتی رہیے بھاگیوڈہ کچھ جلدی ہی ہو جائے گا تو لوڑی سے جڑا ہوا خاص کارکرم کل صبح آٹھ بجے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جب ہم آپ کو وہ پائے بتائیں گے جو آپ کے جیون میں آپ کے گھر پریبار میں آپ کے اپنوں کے بیچ میں خوشیاں ہی خوشیاں لاسکتے ہیں فرال دیکھیں آپ اس کی جلد ہم لاؤٹر پاپس ایک اور بریک کے بعد دلاتے اچھاواں دی لوڑی جتوں اے اوندی اے لوڑی بڑا جی لوندی اے لوڑی جتوں اے اوندی اے لوڑی دے اکان لوندی اے لوڑی آئی ایس آئی ایس کے نئے ہتھیا مسائل ریموٹ کنٹرول کا آتنکھ کی پریوکشالہ آئی ایس آئی ایس کی فیکٹری خبروں کے دانے بانے سے دن بھر کی چونی ہوئی پچاس خبریں ہر وہ خبر جو سیدھے جوڑی ہے آپ سے دیکھئے ہمارے ساتھ لائیف ویپٹی منٹ پریشانیوں سے بھرے نہ جانے کتنے دنوں مہینے اور سالوں کا انتظار جب ختم ہو جائے صرف ایک فون گھوانے سے تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے لائیو انڈیا ہیلپ لائن صرف لائیو انڈیا مہین کچھ جواب ایسے بھی کہ جنہیں ایک زار ہے اپنے سوالوں کچھ ایسے ہی سوال لکھیں گے میرے ساتھ جواب دوسرکار بھارت پاکستان کے بیج باتچیت پر سسنس برقرار پتھانکوٹ حملے پر بھارت کے ثبوتوں کو پاک نے بتایا ناکافی جانچ کے لیے بنائی سنید کمیتی پتھانکوٹ ماملے میں نیا آج پھر کرے گی گرداز پر کے ایس پی سلویندر سے پوچھتا ایس پی کے رستوئیے کو بھی بلائیا گیا پولیگرافی ٹیس بھی سمبھا دیکھ بجے کا گڑکری پر رشتداروں کو دس ہزار کروڑ کا کانٹریکٹ دینے کا آروپ نیتین گڑکری نے آروپوں کو بتایا بے بنیاد کہا میرا بیٹا آئی آر بی میں کبھی نہیں رہا ڈریکٹر ڈلی کے چھاولہ علاقے میں باپ بیٹے کی گولی مار کر ہتیا پولیس نے جتایا گینگ وار کا شاہ اینکاؤنٹر سپیشلسٹ دیانائک کی ممبئی پولیس نواپسی جولائی دوہزار پندرہ میں لگا سسپینشن آرڈر ہت ایراک کی رازدانی بغداد کے شاپنگ مال کے باہر بھماکہ بیس لوگوں کی موت آتنکو سنگٹھن آئی ایس آئی ایس نے ہی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے آز صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر شروع ہوگا مقابلہ پرک کے اچھال بری پیچ پر ٹی مینجا کی آگنی پرکشا اور آرجنٹینہ کے میسے ہی پھر بنے دنیا کے سروس ریش ٹوٹ بولر پانچ بیو بار جیتا کیفا بیلن جی اوار آلائی موسیقی 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 موسیقی